امی کا انتقال ہو گیا کبرستان ہو جائے گا گھر محل رہے گا آپ کا دس کروڑ کا لیکن وہ دس کروڑ کا گھر بھی کبرستان ہو جائے گا اس کی جو خوبصورتی ہے نا گھر کی جو رونک ہے وہ پوری رونک چلے جائے گا جب ہے کوئی خدر ہی نہیں ہے پری میں ملے ہیں نا جب چلے جائیں گے تب پتہ چلے گا عید آئے گی پتہ چلے گا امی ہوتی تو شیر فرما بناتی تھی سوئیاں بناتی تھی صبح صبح جو ہے روٹی بناتی تھی اس کو پاپڑ پسند اس کو گوش پسند اس کو دہی پسند اس کو اچار پسند نام لے لے کر سب کی الگ الگ کھانے کھلاتی تھی یہ کب پتہ چلے گا جب جانے کے بعد اور جو لوگ حیات میں رسپیکٹ کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی جو ہے بڑی نظر ہوتی ہے انہیں ایک دفعہ تکلیف میں آپ نے ماں کے پیر دبائے والد کی پیر دبائے کر دعا لیے والد کی جو دعا ہوتی نا مو کھول کر بیٹا تو کامیاب ہو جا نہیں والد سوچتا بھی ہے نا وہ انٹریکٹ